کیا پاکستان میں یوٹیوب مانٹائزیشن بند ہونے والی ہے؟ ساری ڈیٹیل جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کا انٹر کلاس میں دیکھو کل کاشف بھائی نے ایک ویڈیو ڈالی جس میں انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کی مانٹائزیشن جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے تو مجھ جیسے اور بہت سے ایسے نئے یوٹیوبرز جنہوں نے اللہ اللہ کر کے اپنے ٹارگٹس کو کمپلیٹ کیا یا پھر جو ابھی بھی اپنے ٹارگٹس کو مطلب ون تھاؤزن اپنے سبسکرائبرز اور فور تھاؤزن واشٹرائم کو کمپلیٹ کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں ان ساروں کے دل ٹوٹ چکے ہیں ان کی یہ خبر سن کے یہ ویڈیو ان کی دیکھ کے تو اگر ہم آج سے چار پانچ مہینے پہلے چلے جائیں تو جی میل کا اکاؤنٹ بنانے میں بھی بہت زیادہ پرابلمز پاکستان میں رہتے ہوئے آ رہی تھی مطلب کہ جب بھی آپ نے یوٹیوب کا چینل بنانے کے بعد اس کی آپ ٹو سٹپ ویریفیکیشن جب آپ کرتے ہیں تو اس میں پرابلم آ رہی تھی آپ کوئی بھی نمبر اس میں ہم اپنی سیم کے جو نمبرز ہوتے ہیں جائز ہو گیا تیلینور اس طرح ہم اپنے نمبر ایڈ کر رہے تھے لیکن جو ہے وہ اس کو یوٹیوب ویریفائی نہیں کر رہا تھا یہ تو بالکل ایک جنون پرابلم تھا جو آ رہا تھا لیکن صرف اور صرف یو فون ایک ایسی سیم تھی جس پہ جو ہے وہ کوڈ دے رہے تھے ویریفیکیشن کے اور یوٹیوب کے چینلز جو ہیں وہ ویریفائی ہو رہے تھے یہ پرابلم اب بھی کافی حد تک ہے کہ یوٹیوب کے چینل کی ٹو سٹپ ویریفیکیشن میں بہت پرابلم آ رہی ہے مجھے خود بھی بہت پرابلم آئی تھی لیکن پھر میں نے ایک پروسیجور کو اپلائے کرتے ہوئے میں نے اپنی اس کی ویریفیکیشن کو کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن کل کی خبر سنکے کہ یوٹیوب کی اب مونیٹائزیشن بھی بند ہو رہی ہے تو یہ خبر سنکے بہت سے لوگ جو ہے گھبرا گئے ہیں کیا جن کے چینلز ابھی نئے نئے مونیٹائز ہوئے ہیں کیا ان کے بھی ڈی مونیٹائز ہو جائیں گے یا جن کے پرانے چینلز ہیں وہ بھی ڈی مونیٹائز ہو جائیں گے تو دیکھیں ابھی جب بھی ہم نے چینل اپنا جب اب اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیی ہوتا ہے گوگل ایڈ سینس کا اکاؤنٹ جس کے تھو جو ہے ہم اپنے بینک کو لنک کرتے ہیں تو ہی ہم یوٹیوب کی پیمنٹس کو ریسیو کر سکتے ہیں اب یہاں پہ پر پرابلم کی آ رہی ہے مونیٹائزیشن ایس ایچ بند نہیں ہو رہی لیکن یہاں پہ پر پرابلم کی آ رہی ہے کہ گوگل ایڈ سینس اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں بند تو جائے گا اس میں آپ کو پرابلم نہیں آئے گی پرابلم آپ کو آئے گی ویریفیکیشن میں جب آپ اس کی ویریفیکیشن کرواؤگے تو وہ ہفتہ ہفتہ دس دس دن ایک ایک مہینہ ان پراؤگریس ہی رہے گا یا پھر کہیں گے کہ آپ کا گوگل ایڈ سینس اکاؤنٹ آلریڈی کریئٹڈ ہے حالانکہ آپ نے تو کریئٹ نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ پرابلم پاکستانیوں کو کیا آ رہی ہے کہ جب بھی وہ گوگل ایڈ سینس کا اکاؤنٹ ویریفائی کرواتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا یہاں پہ پرابلم نائنٹی پرسنٹ پاکستانیوں کو آ رہی ہے لیکن جو ٹین پرسنٹ ہے وہ اکاؤنٹ ویریفائی ہو رہے ہیں یہ بات ایسے ایچ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ مانٹائزیشن بلکل سرے سے ہی بند ہو گئی ہے سو میں سے دس اکاؤنٹس کے جو گوگل ایڈ سینس کے اکاؤنٹس ہیں وہ ویریفائی ہو رہے ہیں نوی جو ہیں وہ نہیں ویریفائی ہو رہے اور اگر وہ ویریفائی نہیں بھی ہو رہے تو اس میں پریشانی کی بات فلحال تو نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اوفیشل اناؤنسمنٹ یوٹیوب یا گوگل کی طرف سے نہیں آئی کہ پاکستان میں مانٹائزیشن ہم نے سیرے سے ہی بند کر دی ہے اب اس کا حل کہہ کہ اگر آپ اپلائے کرتے ہو اور آپ کا بھی سیم پرابلم آتا ہے آپ نائنٹی پرسنٹ لوگوں میں آ جاتے ہو جن کا گوگل ایٹسنس ویریفائی نہیں ہو رہا تو اس کا پرابلم کا حل بھی موجود ہے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہمارے جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں جیسے کہ کاشف مجید ہو گئے یا پھر اسرار بھائی ہو گئے ٹھیک ہے آپ ان لوگوں سے جو ہے وہ گوگل ایٹسنس کے ویریفائیڈ اکاؤنٹ بائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی وہ پرابلم نہیں آپ کو آئے گی آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ نے ان کی ویڈیوز پر آپ دیکھتے ہو کہ ان کے نمبرز نیچے چل رہے ہوتے ہیں کہ فور پیڈ کورسز اور فور فلانی چیز یا فور یوٹیوب کی گروت کے لیے جیسے بھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کے نمبرز پر جانا ہے آپ نے جو ہے وہ گوگل ایٹسنس کے ویریفائیڈ اکاؤنٹ ان سے پرچیز کر لینے ہیں بہت مہنگے نہیں ہیں تین سے چار ہزار میں آپ بائے کر لوگے بجائے اس کے کہ آپ اسی چیز میں اٹھکے رہو کہ ان پراؤگریس لکھا آ رہا ہے اور وہ آپ کا بن ہی نہیں رہا اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یوٹیوب کا جو آپ کا اکاؤنٹ ہاں مونیٹائز ہو چکا ہے لیکن ایٹسنس آپ کا ویریفائیڈ نہیں ہو رہا آپ کے پیسے بھی پرباد ہو رہے ہیں تو آپ اس کا حل کے لیے یہی کرو کہ آپ جو ہے وہ ان سے بائے کر لو پرچیز کر لو تین سے چار ہزار روپے لگیں گے اور آپ کو وہ باہر کے اکاؤنٹ جو ہے وہ خود خرید کے تو ہمیں آگے جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں بنے بنائے گوگل کے ایٹسنس ویریفائیڈ اکاؤنٹ لے لینے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس چیز میں پھسے رہیں کہ ہم خود سے مینویلی جو ہے وہ اس کو کریں تو ٹھیک ہے اب آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے خود سے نہیں بنانا اپنا اکاؤنٹ ویریفائیڈ نہیں کروانا کیونکہ اس میں بالکل سچ بات ہے کہ 90% لوگوں کو پروبلمز آ رہی ہیں آپ اس پروبلمز سے بچنا چاہتے تو آپ سمپلی جو ہے وہ ان سے بائے کر لو اور جن کے already channel monetize رہے ہیں ان کے بھی demonetize نہیں ہو رہے ایسی کوئی official announcement نہیں آئی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ جو اگر channel پہ نہیں ہوئے channel کو subscribe کر دو اور ہم اب کیا کریں گے نیکس ڈیٹر تک کے لئے اللہ حافظ